اسلام علیکم ناظرین آئینیوز اچری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان یکوب ناظرین گلبرگ کے علاقے ایم ایم عالم روڈ پہ میں آج موجود ہوں اور یہاں کی حواتین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ یہاں پہ السیج جولر والوں نے اپنی نئی شعب کا افتتاہ کر دیا ہے جو کہ رانا سوہیل ہیں جنہوں نے اپنی ایک برانچ کا یہاں پہ بھی گلبرگ میں بھی آغاز کر دیا ہے تو آئیے چلتے ہیں رانا صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ شہزاستہ موجود ہیں جو کہ لہورو لبریٹی مارکٹ کے جولر ایس افشیسن کے سادر ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں جی سامنی والیکم اسلام جی الحمدللہ جی رانا صاحب نے یہ کی شعب کا افتتاہ کیا یہاں پہ تو کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت دے کاربار میں برکت دے اور بڑی اچھی جگہ پہ انہوں نے اپنی شاپ اوپن کی ہے اور اس سے ہماری جولر برادری جو ہے ماشاءاللہ ایم ایم آلم روڈ پہ بھی ترقی کر رہی ہے کافی جولرز جو ہیں اس وقت ایم ایم آلم روڈ پہ آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ کافی فیم نام ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی ان میں ماشاءاللہ آئے ہیں تو اچھا کام کریں جولیری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سپیسیفک مارکٹ ہٹ کرنی پڑتی ہے نہیں اب پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں ہے اب تو کسی ایریے میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو مفتری مارکٹوں میں مفتری جولرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آٹلیٹس بنا کے بیٹھے ہوئے اچھا گولڈ کی پرائزز کافی بڑھ گئی ہیں تو جو عام آدمی اس کی پہنچ سے کافی دور ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈ کی پرائزز بھی اور انکریز ہونے ہیں یا تکریز ہوں گی جو انٹرنیشنلی حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو گولڈ تو اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آنے والے دنوں میں ہم گولڈ کو اس کو کہیں زیادہ اوپر دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی اگر اکانمی دیکھتے ہیں امریکن انڈیکس جو ہے ڈالر انڈیکس وہ کافی گرہ ہے تو اس کے بعد گولڈ ایٹومیٹک اوپر جائے گا دوسری چیزیں جائیں گی میکسیمم کتنا جائے گا یہ میکسیمم جو بھی دسمبر تک ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایک پینسٹھ ایک ستر کے درمیان تک اس کو دیکھ رہے ہیں اگر حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ کوئی نیچے آ سکتا ہے اگر حالات پھر کوئی ڈسٹرب ہوتے ہیں کوئی نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ گولڈ اوپر ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرچیز میں کافی کمی آگئی ہے پرچیز تو اس وقت کافی دیکھیں جہاں پہلے ایک شادی بیعہ پہ مہا باب اپنی بیٹی کو زیور پیناتے تھے دس دولے پندرہ دولے اب وہ کم ہو کے پانچ دولے بھی بھی نہیں رہ گیا کیونکہ دیکھیں پہلے دس دولے کتنے کا بنتا تھا آج جو ہے وہ پانچ دولے اس سے گئی زیادہ بن رہا ہے یہ سارے حالات ہیں اور دوسرا ہماری ملکی حالات جو ہیں اس وقت ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے اور جو ہے اچھی قیادت ملے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اس کے ساتھ ہم بھی ترقی کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے سے ہٹ گئے جو آرٹیفیشل جولری اس کا ٹرینڈ زیادہ ہے انہوں رہا مارکٹ جب قوت خرید ختم ہوتی جائے گی لوگوں کی تو لازمی ہے کہ وہ آرٹیفیشل جولری کی طرف جائیں گے اور آرٹیفیشل جولری بھی کون سی سجتی تیار ہو رہی ہے اس میں بھی کافی برینڈز آگئے ہیں کافی مہنگی جولری اس میں بھی آ رہی ہے اس کمپیرڈ گولڈ وہ کافی یعنی کہ آپ کو کم قیمت میں مل جاتی ہے لیکن گولڈ میں آپ کو ریفنڈ ہوتا ہے جب اس کو آپ سیل کرتے ہیں تو وہ گولڈ کی پرائز ملتی ہے تو آرٹیفیشل کا تو آپ کو سنگل پہن ہی نہیں ملتی ہے اس وقت ایون کے اوپر جو آپ کو جو آپ کی نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے آرٹیفیشل جولری یعنی کہ اس کے وہ نیڈ پوری کر دیتی ہے اس کمپیرڈ ٹو گولڈ بلکل کر رہی ہے جی اس وقت اکثر اچھی فیملیاں بھی جو ہیں اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی پالٹیوں میں بھی تو آرٹیفیشل جولری پہن کے پورا کر رہے ہوتے ہیں شکریہ سامنے والیکم سامنے کیا نام ہے حافظ سلیمان آپ بیٹے ہیں ان کے جی آپ بزنس میں کب سے ہیں فروم لاسٹو یئرز تو سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس بزنس میں انٹر ہوئی ہاں جی تو کیا سٹیڈی کیا ہے میں نے اسی سے کیا ہوا تو آپ جو آپ کی طرف نہیں گئے بزنس میں ٹرائے کی تھی جوب لیکن بزنس is much better تو آپ نے کتنا سیکھ لیا کہ گول کے جو بزنس ہے آپ کو کتنا نوہا ہوگی ہے کہ اس میں کیا مارکی پینڈس کیا ہیں یہ مارا فیملی بزنس ہے نسل در نسل چلتا آ رہے تو ہمارے گھر کی چیز ہے اس میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہاں یعنی کہ آپ کو پہلے تھے اس کی نوہا ہے کہ یعنی کہ کیسے کرنا کیسے کرنا چھیک ہے تو اب یہ جو شوق کا افتتاوہ ہے تو آپ بیٹھتے رہے ہیں پہلے بھی کوئی آپ کی برانچ چیز ہے جی جی پہلے بھی برانچ ہے ہماری یہ ہونسی جنب میں اچرا میں ہے یہ جو سپیسیفک شوپ نیو اپن ہوئی ہے یہاں پہ آپ سٹنگ گھرے ہیں جی جی کیا کہنا چاہیں گے اس شوپ کے حوالے سے اس شوپ پہ ہم نے دیا ہے انشاءاللہ for the best اللہ بیترین کرے گا جی ناظرین ہمارے ساتھ میاں تاہیر سبحانی صاحب موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی جانتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سر کیسے اللہ کا شکر سر آج یہ جو شوپ کا آغاز ہوا ہے بنیاد رکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں صحیح سے میرے بھائی ہیں بزرس مہن ہیں اور الحمدللہ اچھرے میں بھی ان کی برانچ ہیں پیور بزرس مہن ہے جو پیور بزرس مہن ہوتا ہے وہ کسٹمر کے حاکمی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کہنا ہے وہ ہی دینا میار ان کا بالکل کریکٹ ہے جس دکاندار کا میار اچھا ہوگا ورائٹی پوری ہوگی الحمدللہ اسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کسٹمر خود با خود بن جاتا ہے سر جو لوکیشن کا آتا ہے ڈیفر اچھرہ اور ایم ایم آلم کا کافی یعنی لوکیشن کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو اس میں ورائٹی کا بھی ڈیفرنس آتا ہے جی بہت ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن ان کی اچھرے میں بھی جو ورائٹی ہیں وہ تقریباً اے پلس کی تھی یعنی کہ لیبرٹی والی ہے اور الحمدللہ یہاں آکے انہیں کم از کم یہ ہوگا کہ یہ جو باہر کا گاہ اچھرے میں نہیں آتا وہ بھی کیچ ہو جائے گا فیملیز تو ان کی لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور ہمارے جو جولرز بھائی ہیں ہم پرشان ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ فرق آگیا ہوا ہے اور ویسے بھی جو ٹیکس ہمیں لگے ہوئے ہیں اس میں ہم بہت پرشان ہیں کیونکہ دیکھیں تقریباً ڈیرھ سے پلس چلا گیا ہوا ہے گولڈ پہلے دس پندرہ تولے ایک شادی پہ چلا جاتا تھا وہ چار پانچ آگیا ہے تو چار پانچ میں ہم کیا کریں گے کاریکر تقویٰ کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے ان کے کاروبار میں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جہاں بھی ان کو ہماری زورت ہوگی لہور کی کسی بھی قسم کی ٹیکس کے لئے وہ ہم چوبیس گیانٹین کے لئے حاضر ہیں آج کا کاروبار ڈاؤن ہے کاروبار سر سیزن ہے نا سیزن میں ڈاؤن ہو گیا ہے دیکھیں نا وہ سارا سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے آپ کو پتہ معیشت کہاں ہی ہوئی ہے سمپل سی بات ہے آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ رہے نا ایک گھر کی کیا اخراجات ہیں تو وہ کیا اور ہے یہی مسئلہ ہے اور کوئی نہیں ہے میڈل کلاس کی پونس سے بھی کافی دور ہو گیا ہے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نا کیونکہ میں چاندی کا بھی کام کرتا ہوں آرٹی پیشل کا بھی کرتا ہوں گولڈ کا بھی کرتا ہوں میں نے امریکہ بھی دکان بنائی ہوئی ہے لندر بھی بنائی ہوئی ہے لیکن سمپلی بات وہی ہے کہ جو گھاک ہمارے پاس آتا تھا نا ذہن لے کے دس لاکھ روپے دیکھے جائیں گے وہ دو لاکھ روپے پہ آگیا ہے تین لاکھ روپے پہ آگیا ہے بس اسی تکلیف ہو گئی نا انہیں اپنے اخراجات سے آپ کی امریکہ اور انگلینڈ میں بھی شوپ ہے وہاں کیا ٹرینڈ ہے وہاں بھائی ہم میڈ ان پاکستان بناتے ہیں مورے لگاتے ہیں وہاں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو لکھا ہے وہ دو اگر کس کررٹ لکھا ہے تو کس ہو نائن پوائنٹ نائن ثری سلور لکھا ہے تو وہ ہوں انہیں ہم سے غرض نہیں ہے تو سعید بھائی کا بھی یہی کام ہے ان کا گولڈ بھی پیور انہیں ہیں وہی میڈ آمدواللہ نانا بھی ناظرین ہمارے ساتھ اسی جولر کے اونر موجود ہیں رانا سویل تو آئیے ان سے بات کرتی والیکم اسلام رانا صاحب کیسے آپ نے اس نئی شوب کا آغاز کیا تو کس چاہیڑ کریں جی یہ یہ شعب ضرور نہیں ہے لیکن ہمارے والد صاحب نے سی جولر کا نام ہے وہ سکچی فائب میں شروع کیا تھا اور یہ دوہ کتر سے ہمارے شعب شروع ہوئی ہے اور اس دن سے لے کہ آج تک ہم لوگ جو ہے وہ قوالٹی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں اور ہم لوگ بغیر ٹانکے کا زیور ہمیشہ سے بناتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی دوبارہ بھی چلے گا اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ورائیٹی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کیرٹس ہیں گولڈ کے اگر اکیس ہے تو کس ہی ہوگا بائیس ہے تو بائیس ہی ہوگا ابھی آپ کے فرینڈ سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا کہ آپ قوالٹی کے اوپر ہمیں تربیت دی ہے کہ کسی بھی صورت میں گولڈ کی کوالٹی جو ہے اس کو ہم لوگ ڈاؤن نہیں جانے دیتے جبکہ کسٹومر ہمیں پی کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو وہی چیز دیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اکیس کریٹ ہے تو اکیس ہی ہوگا اگر بائیس ہے تو بائیس ہی ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ محبوب علی صاحب موجود ہے جو کہ مدینہ مزار سراپا اسوشییشن کے صدر بھی ہیں تو اور یہ رانہ صاحب کے دوست بھی ہیں تو آئیے ان سے بھی بات کرتے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صاحب کیسے شکر الحمدللہ صاحب یہ رانہ صاحب نے ایک نئی شعب کا یہاں پہ اگاز کیا تو کیا کہنا چاہیں گے جی میں رانہ صاحب کو تقریباً 35 سال سے جانتا ہوں جہاں سے ان کی پہلے شعب ہے ادھر بھی میں سے جانتا ہوں اور ان کے میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان کے سونے میں کوئی اپنا کوٹ ہو یا معاملہ اچھا گولڈز بیجھتے ہیں پیور ایکیس کیرٹ بائیس کیرٹ اور جو گرنٹی ان کی ہوتی ہے وہ ہی ہوتی ہے ہاں جی وہ ہی ہوگی اس سونے میں کوٹ نہیں دیتے اور اچھا کام پر دے ہیں ان چلو اور ان کے نیبر بھی رہ چکا ہوں اور ویسے بھی بزار کے ان کا میں پریزیڈنٹ ہوں اس بزار میں جہاں پہ پہلے ان کی شعب ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ آئی تک کسی کے ساتھ ان کا کوئی رپڑ ہو یا کوئی اتھا معاملہ ہو بڑی نفیس آدمی ہیں اور سونا بھی آپ کو بتایا کہ اچھی پیورٹی میں دیتے ہیں سونا بھی تو امید ہے کہ یہاں بھی انشاءاللہ اچھی پیورٹی میں سونا دیں گے اور اپنے مزید کسٹرم بنائیں گے اور اپنے والد سے یہ شعب ہی اپنے والد صاحب کے نام پر شروع کیا کیونکہ والد صاحب کا نام تھا صحیح کیلوکیشن کا کوئی ڈیفر آتا ہے جیسے کہ ان کی پہلے شعب اچھڑا میں ہے اور اب یہ ایم آلام پہ ہے تو ورائٹی کا ڈیزائنگ کا کوئی فرق آتا ہے جی بلکل فرق آتا ہے دیکھیں عشرے میں جہاں غریب طبقہ زیادہ ہوتا ہے وہ تقریبا ڈیڑھ طولے کا سیٹ لیتے ہیں دو طولے کا لیتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے رئیس زیادے ہوتے ہیں یہ تقریبا دس طولے پندرہ طولے بیس طولے ڈیزائن کا بھی فرق ہوتا ہے اور یہ زیادہ دمدرہ سی بانتا ہے یہاں کے کاریکر بڑھا ٹائلیس کسیم ہوتے ہیں ہاں جی زیادہ طرف لوگ یعنی کہ پونٹیٹی میں زیادہ لیتے ہیں اپنا چیزہ اور برکت کا باعت بانتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی جولر ہے اگر گولڈ آپ پیورٹی میں دے چاہے تھوڑا سا مہنگا دے دے کوئی بار نہیں ہوتی لیکن ہے کہ اپنا گولڈ پیور دے اپنا جو آپ کو آواز دے وہ ہی دے ہوتے ہیں یہ 24 سب سے زیادہ پریمیم ہوتے ہیں ہمجی 24 کرتے ہیں وہ بسکیٹ ہوتا ہے جس کو خالص گولڈ کہتے ہیں خالص تو جو بنا ہوتا ہے ہم جی کنورڈ کرتے ہیں وہ 21 کرتے ہوتا 22 کرتے ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اب جو پہلے 22 کرتے تھا لیکن اب جو ہے 21 کرتے ہوتا کیونکہ وہ ہی بات آجتی ہے کہ مگاہی زیادہ ہوگی ہے لوگوں کی سکت نہیں ہے اتنی سونے کو خریدنے کی تو کچھ دکان در جو ہیں وہ تو اب اکیس چھوڑ کے بیس کروڑ بھی بھیج رہے ہیں ایٹین کروڑ بھی ہوتا ہے دیکھیں شائننگ میں بھی فرق آتا ہے لیکن ہے کہ آپ نے جب دکان در چیل کرتا ہے نا تو پیسے بائیس کروڑ کے لیتا لیکن جب وہ بیچنے آتا میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دکان در بھائیوں کو بھی سب جولر بھائیوں کو کہ آپ پیوٹی میں پورا پورا وقت رکھیں اور اس کے آپ لوگوں کا میار بنے گا ہمیں شرم آتی ہے اس وقت جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی باہر کا گولڈ جو ہے وہ پیور ہے جو اس ٹیمپ لگی ہوتی ہے وہ ہی ہوتی ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ ہم پاکستان نہیں ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کمیار بنائے جو ہم کے وہی ہو تو باہر ہماری بھی تریف ہو لیکن وہ بات وہی آجتی ہے کوئی جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو اس کو چاہیے کہ چیزوں کو یہ بتائیے کہ جو ایک عام جو کسٹومر ہے ٹھیک ہے جو کاندر اس کو ٹونٹی ون کیرٹ کا گولڈ بیچ رہے ٹھیک ہے بٹ وہ ایٹین کیرٹ کے ہے تو وہ کیسے پیچان کر سکتے ہیں دیکھیں جی کسٹومر تو نہیں پیچان سکتا لیکن یہ تو آہ بات آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمارا دوکٹر ہے اسی طرح بار سنتے ہیں کہ ہمارا فیملی جو تو اتباہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کسٹومر آم کسٹومر کی بہت مشکل ہے وہ تو آپ اس کو پیتل بھی دے دینا تو اس کو بھی نہیں پچان سکتا تو سونا کر کے دے 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 گا یا اس کی شائن میں فرق آئے گا آپ وہ 18 karat ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا جو 22 karat ہے جیسے پہلے ہاں وہ اسی شائن وہی رہتی ہے شائن میں فرق آئے گا شائن میں فرق آئے گا 18 karat ہوگا وہ تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا اور ویسے بھکنے میں بکل آپ کو لوس ہوگا وہی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاراپر میں بھرکت ڈالے اور ان کو چاہیے جیسے ماں پہ یہ وہ اچھی پیوٹی میں گولڈ دیتے تھے یہاں بھی دیں اور اپنے والدہ آپ کا مزید نام وشن کرے جی ناظر مارزا طیب صاحب موجود ہیں جو کے لطیف جولت مارکٹ کے سینئر وائس چیرمن ہے اور رانہ صاحب کے دوست بھی ہیں تو آئیے ان سے بھی بات کر دیں جی سلام علیکم جی والے گا جی کیسے الحمدللہ اچھا آپ جی رانہ صاحب نے یہ جو نئی شوک کا آغاز کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جی ماشاء اللہ میں بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں رانہ صاحب کو اللہ 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 ان کو یہاں پہ کامیابی دے جیسے یہ صدا سے کامیاب رہے ہیں اور کافی دیر سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور ان کے کام کا میار اور ان کی سیلیکشن ہمیشہ کی طرح منفرد رہی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ہم سب بھائیوں کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ ہم اچھی سے اچھی جگہ پہ آکے اپنے کسٹمر کو بلائیں اور اپنے کسٹمر کے ساتھ جتنا اچھا اسے سہولت دیں گے یہ بی ہماری اپنی مارکٹ میں ہمارے جو ریگولر کسٹمر ہیں ان کے لیے کار پارکنگ کا ایشو آجاتا ہے چھوٹی مارکٹس میں تو یہ جو بیسک چیز ہے نا یہ صرف سہولت ہے ہمارے کسٹمر کے لیے کہ وہ آئیں اور ایزی انہیں ایکسیس ملے شاپ تک پہنچنے کے لیے اور جیسے مطلب ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کیش کیری کرنے کا پرابلم رہتا ہے تو جتنا ایزی ایکسیس میں ہوگا گا گاڑی سامنے پارک ہوگا جیسٹیٹ ایڈیا میں یعنی کہ کار پارکنگ کا بھی کار پارکنگ کا بھی ایشو ہے کیش کیری کرنے کا ایشو ہے وہاں پہ مارکٹ میں ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں کبھی کوئی نہ کوئی مس حیب ہو جاتا ہے اس لیے ان چیزوں سے نکلتے ہوئے یہ چیز جو ہے یہ کسٹمر کی سہولت کے لیے اچھا ایک یہ یعنی کہ لاہور کا اچھا ایڈیا مانا جاتا ہے یعنی کہ میں معلوم جو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کافی الیٹ کلاس پائے جاتی ہے ہماری جو لاہور کی اس کمپ ہے اس وقت سب سے زیادہ جولرز جو ہیں اس روڈ پہ آ رہے ہیں لطیف سینٹر کے بعد جو سب سے زیادہ جولر اچھے والے ہیں وہ سارے اس روڈ پہ آ رہے ہیں اور اس روڈ کے اوپر ڈیزائننگ کی تو کلاس ہی الگ ہے یہاں پہ ہر کسن کی منفرد اور کیٹلوک کے ڈیزائننگ ہوتی ہے اور یہ روڈی برینڈز کی نام سے ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ سپیشل ایک خود برینڈ ہے اور یہ ایسا ایسا جو ہے جو ایک چھوٹا دکان مدارہ وہ ایک بڑا بن جاتا ہے وہ صرف اپنے کام کے میار کی وجہ سے یہاں پہ آنا خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سمان زیادہ جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس ڈیزائننگ اچھی ہوتی ہے وہ پھر آپ کی ڈیزائننگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس کسٹمر جو ہے وہ زیادہ ہو تو یہ اس ورائٹ وہ یہ ایم ایم معلوم روڈ پہ آنا صرف ایک سوچ ہے یہ کہ ہم نے اچھے کسٹمرز کو لینا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی جو ہے انٹرٹیننگ کرنی میرے جان مقصد یہ ہے کہ جو اچھے مارکٹ میں جو ڈیزائن ہے وہ یہاں پہ یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہوں گے کیونکہ مارکٹ کا ڈیفرڈ ہے دیکھیں ہمارا کلچر جو ہے نا وہ تو ایک ہے ہمارا سارا چاہے لیٹ کلاس ہو چاہے لور میڈل کلاس ہو وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے پاکٹ کا یہاں پہ ڈیزائننگ جو ہے وہ تو آپ کو ڈیفنٹلی ڈیفرنٹ ملے گی ایک کلاس کی ملے گی اور اب اس کلاس کو دیکھتے ہوئے ہ ہم نے ہر بندے کو فوکس کرنا ہوتا ہے خالی ایلیٹ کلاس کو نہیں ہم ہر ہمارا جو ہے ہر فیملی کے ساتھ تعلق ہے ہر گھر میں ہمارا تعلق ہے تو جس گھر میں بیٹی ہے اس گھر میں ہمارا تعلق ہے اسی لیے ہمارے پاس جو ڈیزائننگ ہے وہ جو ہمارا فیوچر چلتا آ رہا ہے اس کے اس کے مطابق ہم اسے ڈیزائن کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے ڈیزائننگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیزائننگ کی آپ کو ایک کلاس ملے گی ہلکی و مینیمم کتنے تولے میں آپ کو آپ کسپمر کو سیٹ پروائیڈ کر دے ہم نے دوسر ڈیفرنٹ قسم کی کٹگریز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو لانچ کریں گے ہم نے پورے پیکیج بنائے میں جس میں یہ ہے کہ چوڑیاں بھی آجاتی ہیں سٹ بھی آجاتے ہیں رنگز بھی آجاتی ہے ساس کے لیے بھی دماد کے لیے بھی یہ پورا ایک پیکج جو ہے نا وہ ہم بنا کے رکھتے ہیں تولے میں پوسیبل ہے ایک جو لیکلس ہے یہ جو پورا پیکیج ہے نا جی یہ ہم آپ کو چار تولے میں پانچ تول میں یہ ہم آپ کو ریڈی کر کے دیں گے ان میں آپ کی بینگلز آ جائیں گی ان میں آپ کا سیٹ آ جائے گا ان میں آپ کا ایک مطلب سوسر کے لیے رنگ آ جائے گی دماد کے لیے رنگ آ جائے گی پورا چار تولے میں پانچ تولے میں یہ جو ہم پورا ایک شادی کا پیکج دے رہے ہیں جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جہاں پہ ہم نے رانہ سوہیل نے جو یہاں پہ نئی شوک کا آغاز کیا جو اس کو ہم نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے محمد سلمان یکوب اور آئی نیوز ایش ڈی کی پوری ٹیم کو دیتے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے لیے تب تک کے لیے مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ